اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سم لوگ خیرسوں کے بات کریں گے اومان سے یا کسی بھی دوسرے ملک سے انڈیا سفر کرنے والوں کے مطلق جتنے بھی لوگ کسی بھی ملک سے انڈیا کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں یا فیوچر میں کریں گے جو اور ایڈی پلان کر چکے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ائر سویدہ پورٹل کے اوپر ہر حال میں اپنی ریٹیسٹیشن کروائیں جس طرح یعنی اومان آنے کے لیے ای مشریف کے پر ہے پاکستان جانے کے لیے پاسٹک اپلیکیشن ہے اسی طرح انڈیا جانے والوں کے لیے ائر سویدہ پورٹل ہے وہاں پر آپ نے سیلف ڈیکلیریشن فارم جو ہے وہ لازمی طور پر فیل کرنا ہے اور اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ اگزیمشن تھی کچھ لوگوں کے لیے جس طرح اگر کسی کی وفاد ہوئی آتی ہے وہ اپنے لوائکین سے ملنے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی بہت زیادہ سخت بیمار ہے یا پریکنٹ وومن ہے تو ان کو اگزیمشن دی گئی تھی سیویل ایویشن کی جانب سے لیکن ابھی جو ہے بے شاک کوئی بھی کیس ہے کسی قسم کی ایمبرجنسی ہے سبی کو ایر سویدہ پورٹل کے اوپر سیلف ڈیکلیریشن فارم جو ہے وہ لازمی طور پر فیل کرنا ہے تب ہی ان کی بورڈنگ ہوگی اور یہ کام آپ بورڈنگ سے کتنے بھی دن پہلے کر سکتے ہیں اور ڈیفنیلی کرونا کا ٹیسٹ بھی لازمی ہوتا ہے سیڈیفکیٹ یہ ہے وہ سارا کچھ بھی اپلوڈ کرنا ہے مینشن کرنا ہے تو جیسے آپ کو موضوع لگے فلائٹ ٹائم سے یا جیسے آپ کو کوئیڈ کا رزلٹ مل جائے تب جو ہے آپ ایر سویدہ پورٹل کے اوپر جا کے فیلنگ کر لیں جیسے انہی آپ کو جو آسانی لگے اور انشاءاللہ خیار امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے لیے بھی مزید فلائٹنجیاں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور یہ ہم گردن اس لئے تھوڑی چیڈی کر کے بیٹھیں کہ یہاں سے مول رموف کی ہیں دو تین تو تھوڑا وہ ڈسٹرمنس ہو رہی ہے ایک دو دن لگیں گے سیدھ ہی ہو جائے گی تو اپنا خیار رکھے دعا میں یاد رکھے نزاک اللہ اللہ حافظ